بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سریام اور آج کے سریام میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے سندھ فوڈ آثارٹی کے ساتھ کراچی کی کچھ بڑی بیکریز میں اور ان بیکریز کے کارخانوں میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں صورتحال صفائی کے حوالے سے اور میار کے حوالے سے کیا ہے ہم بغیر کسی اطلاع کے ایک رینڈم وزٹ کر رہے ہیں جہاں ہمیں صفائی کا انتظام اچھا ملے گا جہاں ہمیں میار بہتر ملے گا وہاں ہم انتظامیاں کو وہاں کے کارکنان کو اور عملے کو سراہیں گے اور جہاں صورتحال خراب ہوگی وہاں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی سریعام کی ان پیہ در پیہ کارروائیوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جو جو افراد بھی ریسٹوران کے کھانے پینے کے یا بیکریز کے کاروبار سے وابستہ ہے ان تک یہ معلومات پہنچیں کہ انہیں اپنے اس کاروبار میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے گریز کرنا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں کراچی کی بڑی بیکریز اور ان کے کارخانوں میں ہمیں کیا مناظر جناب محمدی بیکرز بیکرز ان سویٹس لیاقت آباد کا ایک بڑا مشہور نام اور یہ حالت یہ ہے کہ مکھیوں نے ہمارا استقبال کیا ہے پھر بلیوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے اب یہاں بھی بلیاں ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں اور یہ تمام کھانے پینے کی اشیاء ان بلیوں کی موجودگی میں مکھیوں کی موجودگی میں یہاں تیار کی جا رہی ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں سندھ فوڈ آتھارٹی اس سے پہلے مارچ میں پہلے ریڈ کر چکی کارنوائی کر چکی اس کے باوجود دھٹائی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کرنا ہے چیزوں ہم نے ایسے ہی خراب رکھنا ہے اور یہی بدبودار چیزیں یہی غلاجت بھری چیزیں ہم نے لوگوں کو کھلانی ہیں سو ڈیپٹی ڈیریکٹر اپریشنز سندھ فوڈ آتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہلے بھی ہم لوگ لازٹائیم مارچ میں آئے گا ہم لوگ یہاں پر آئے تھے اور ان کو آلموسٹ ون منت کا انہوں نے خود ہمیں کہا تھا کہ ہمیں ایک مہینے کا ٹائم دیں اور ہم اس ٹائم پیریٹ میں بلکل صدھاریں گے ان کو جرمانہ بھی ہم نے کیا تھا جو کہ انہوں نے پیل تو کیا مطلب جتنا ہم نے کیا تھا وہ پر تائرے اپیل اور اس میں جا کے انہوں نے پی تو کیا لیکن پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ ہم اس کو صدا لیں گے آپ جب لاسٹ ٹائم یہاں انٹر ہوئی تھیں اور آج یہاں انٹر ہوئی ہے کوئی فرق لگا تو سیم سیم بلکہ تھوڑا سا شاید ورسٹ ہوگا بلیئیں بلیئیں نہیں ہوں گے میرے خیال تب بلیئیں بھی آگے ہیں ایک بلیئیں تھی اس وقت لیکن اس میں کام نہیں ہو رہا تھا یہ والا کام نہیں ہو رہا تھا اور یہ آپ جی آئے پہ یہ پورا رکھا ہو ہے اور یہ گڑھ میں دیکھیں آپ بھی کوکڑھ رات میں بلکل نکلتا ہوں گے زہر ہے وہ دیکھیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کیڑوں مکارڈوں کو لائسنس نہیں چاہیے یہاں ساموسوں کی ان تمام چیزوں میں آنے کے لیے یہ دس بین کھلا ہے دس بین آر اپن مطلب ان کو کسی چیز کے بارے میں تمام ایسو پیز ہم لوگوں نے بتائیں تھی دس بین آنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا پیچھا آئیں جی ظاہر ہے یہاں چوہے ہوں گے اس سفائی ستھائی جی بالکل چوہے بلیاں پاک روچ مکھیاں مچھر اللہ حافظ لاسٹ ٹائم یہ بہت کیچڑ ہو رہا تھا اب یہ شاید صبح صبح ہے تو اس لیے جا بجا یہ کھڑے ہیں جہاں سے کھڑے میں کھڑے بہت کیڑے ہیں وہ سب آئے گا واش روم اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ واش روم ہے اس واش روم کی حالت کیا ہے یہ دیکھنی سے اور این اس واش روم کے سامنے یہ کھانے کا پتیلہ یہاں پہ رکھا گیا ہے جس کے اندر اس وقت بھی کھانے پینے کی کوئی شاہ موجود ہے یہ آپ دیکھیں یہ کھلے پڑے ہیں اور اوپر ان کے جالوں کا جو حال ہے یہ بھی پتہ نہیں کب سے بڑے ہیں یہ کوئی سٹیلنس ٹیل کو ہونا چاہیے یہ جو کڑا ہی ہے اس کے اندر یہ زنگ لگ رہا ہے کہ اگر یہ زنگ موجود ہے تو یہ زنگ دہرہ ہے کتنا ساف کر لیے جائے گا اور جو یہ حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو دھویا بھی نہیں جائے گا شاہے ایسے ہی اس میں کچھ نہ کچھ پکا لیا جائے گا اور جو پکے گا وہ زنگ سمیت ہمارے میدوں میں جائے گا کہاں سے لائے ہو یہ کیا کس چیز کے لئے گوشت ہے یہ حلیم کے لئے انگلیج اس حلیم کے اندر یہ ایک کوکروچ بڑا بڑا دیکھیں یہ مکھیاں بھی آپ کو فرائم میں نظر آرہی ہوگی یہ سب کچھ اس حلیم کے اندر گھوڑ دیا گیا ہوگا آپ اچھی طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں اس ساری سیچویشن میں سب کچھ اس پر توڑنے کی تیاری ہو رہی اس کو دیکھیں میں نے یہاں بھی جالی سب کچھ پر توڑنے کی تیاری تھے پھر آپ نہیں کھانا بھانا پکاتے ہیں آپ بند کر دیتے اس کو آپ یہ چیزیں کھلا رہے ہیں ہمیں کوئی خدا کا خوف کر رہے ہیں اچھا بھلا بڑا نام ہے آپ لوگوں کا جی جی کیا مسئلہ اس میں کیا مسئلہ کیا کھلا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سارے کوکروچ اور یہ بلیاں یہاں گھوم رہی ہیں آپ کی خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یہ مسئلہ یہاں بھلا چھوکے ہم نے بڑے بڑا یہاں ریکارڈ کی ہیں آپ کی خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رار بھائی یہ دیکھیں یہ پروڈیکشن جہاں پہ یہ مال بن رہا ادھر کوئی گنگی ہے یہ بتائیں مجھے آپ ادھر ہے نا یہ کھاکروچ میرا پڑا ہے دیکھیں دنیا جانے نا آپ کیا چھلا رہیں گے یہ بلیاں گھومنی چاہیئیں یہاں پہ یہ کیا کھلا رہے ہیں جو بچوں کو اور آپ کیا رہے ہیں گرارے تھے میں آپ بھرضو آپ بھی آرام سے پڑا ہے ارام سے نہیں ہے بھائی میرا بچہ کھا رہا رہا ہے ہم بھی کھا رہا ہوں اس کو خلت کر رہے ہیں اگر آپ بے شرم ہوگے تو ہم سب بے شرم ہوگے آپ غصہ کیوں کہ رھاپ کون ہو تو میرے غصہ کھلے گا اس لیے کہ آپ کھلا رہے ہیں مجھ اور میرے بچوں کو آپ تو بڑے بحث ہوگئے ہیں اس کا مطلب ہے کیا بحث ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ اپنے بچوں کو کوس روج اور چوہوں والی چیزیں کھلا رہے ہیں مارس میں کو لوگ آئے اس کی بات آپ نے شہ مہینے میں کوئی کار روائی کیا میں نے میڈم کو کہا تھا کہ میڈم اس کو بس بنانی کی ہماری ہو رہی ہے سب نقشک سے پاس کرایا ہے میں دیکھاؤ آپ کو نقشک میں روگ دے دے نا وستی طور پر کام مارس کے ساتھ تو نہیں ہوتا کم سے کم کم آئے چوہے بھی دیکھیں آجائیے آئیے درہا آئیے نا سر آئیے نا سر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں کب کہا رہا ہوں کب اس کو ہو کر رہا ہوں آپ دیفنڈی تو کر رہے ہیں کہ کھانے بینے کی چیز کے قریب تھوڑے ہی کچھ پڑھا ہے نہیں ریالائز کر رہے ہیں چھ مہینے میں ہو چکا ریالائز اب تک کبلا تب تک یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کانٹینر فوڈ کے کھلے پڑے میں ہیں یہ اوپر حالت دیکھیں آپ کہے رہے ہیں ہمارے بچے بھی یہ کھاتے ہیں بڑی بے حسی کی بات ہے کہ آپ کے بچے بھی یہ کھاتے ہیں تو آپ کو ریالائزیشن ہی نہیں ہے آپ بڑے خوشی سے فخر سے مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے بچے بھی یہ کھاتے ہیں بات دیکھیں فخر اثر کے نہیں ہے کمال کر رہے ہیں آپ یار یہ دیکھیں ذرا یہاں جہاں آپ کا کھانا پکڑا ہے اس کے اوپر ذرا جالوں کی حالت دیکھیں وہ چھت دیکھئے ذرا کہ بھلا دنیا بھر میں میں دنیا بھر میں ویزٹ کر کے دیکھا اور پاکستان میں مجھے یہی سننے کو ملتا ہے سر نہیں جا رہے جا بجا وہ جو کوکروش نکل رہے ہیں ہر جگہ پر آپ کے سراب ہوئے ہیں آئیے ذرا آئیے 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 دیکھیں اب یہ کیسے تسلیم کر لیے جائے گا اس کے ایس اوپی کیا ہوتی ہے آپ بتائیں اس کے ایس اوپی کیا ہوتی ہے آپ بتائیں جب یہ مال پڑھا ہوئے یہاں پر اس پر کیا ہونے چاہیے کس کے اوپر اس پر کوئی دیکھے ہوئی نہیں چاہیے دو تین کے ٹن آور کے ہیں تو میں آپ کو بل دکھا دو چکر نہیں ایک پرسنٹ بھی کہتی ہے یہ اچھا ہوا تو میں کہتا جی کیا بات ہے میں آپ کو ویلکم کرتا جب آپ آتے کے لئے لگا کے کب سے کر رہے ہیں یہ کام آپ کام تو ہمیں اس کو تپنے 47 ایٹ سے ہو گئے 45 سال سے آپ کو نہیں سیکھے تو کیا توقع کرنا اللہ نے کوئی رزق میں کمی رکھی ہوئی ہے نہیں بس یہ پاکنے میں جو آہانی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے رب کا فضل یہاں لگانا چاہیے تھنا آپ یہ کیڑے دیکھیں اندر کیڑے دیکھیں یہ دیکھیں درہ اچھا اب یہ اندر جانے پہ کوئی روکے گا اس کو کیڑے کو کوئی لائسنس تو نہیں چاہیے نا نہ یہ کوئی ویزا چاہیے وہ اندر چلا جاگا آرام سے اب یہ کھانے کی جانتے ہیں کھلی پڑھیں گے اور بڑھ کے موجود بھی ہے آئیے اب مجھے آپ ایمان داری سے بتائیں اللہ کو جان دینی ہے کیا یہ اس کو الگ کیا جاتا بھائی یاد میں اس پہ اگری ہوں نا اس کو الگ کیا جاتا ہے میں بیس ہی نہیں کر رہا اس پہ اس کو ڈسکارٹ کرو حالت فریزرز کی حالت دیکھئے یہ دیکھئے یہ کیا رکھا میں یہ گوشت ہے یہ گوشت ہے یہ قیمہ ہے اس میں تو کوئی سائیں راکٹ سائیں اس کے لیے تو آپ کو کی بی سی ایسی اپرویوال نہیں چاہیے جنہیں اس کو صاف کرنے کے لیے اس کی حالت دیکھنا ہے سرم نے ایک منٹ گیر سکتا ہے اب نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مسالے میں جب کوکریش موجود تھا اس کو کیالا کر کے نکالا جانا تھا یہ سب سے خطرناک چیز اب تک کی ملاحظہ کی ہے کس قدر سنگین غفلت ہے اچھا یہ بھی تو سر اسی سڑک پہ ہے نا یہ اتنی صاف زتری کیوں ہیں اس لیے کہ لوگوں کو دھوکہ ملے لوگ آئیں کہ یہ بڑا صاف زترا ہوتا ہے نہیں سر یہ جملہ غلط ہے آپ آپ کو انتازہ ہے کتنے لوگ مرے ہوں گے آپ کی ان حقا سرکات کی وجہ سے یعنی میں زندگی میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ رس گلوں کی کوئی چیز اس طرح سے پڑی ہوئی اور اور اس کے اندر کوئی مکھی نہ ہو یہ آج میں نے نہیں دیکھا آئیے ذرا آج ہے اب یہ مکھیوں کی تعداد ملاحظہ کیجئے اتنا آئیں جی ذرا دیکھیں یہ پیٹھا اور ایفارہ اچھا آپ کو پیزر کی کولنگ بھی اچھی نہیں یہ سب کھا کرو یہ کیڑے یہاں پھر رہے ہیں اور یہ سب کھلا پڑا ہے یہ دودھ سے لے کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کیڑا یہاں پھر میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے اس کے اوپر نا وہ رکھی بھی ہے کیا کہتے ہیں اس کو بوری ٹائپ رکھی بھی ہے اس کو آپ کوئی بکلنگ جو ہوتی ہے پلاسٹک والی اس سے رکھیں وہ دیکھیں مکھیاں مرمر کے نیچے گر رہی ہیں جتنا بڑا آپ نام ہے نا مطلب مجھے حیرت بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی ہوا ہے اور شرمندگی بھی ہوئی ہے اور اسی حیرت اور افسوس کیوا سے میری آواز اونچی ہو رہی ہے بار بار یہ شیرہ استعمال نہیں ہوگا یہ والا شیرہ نہیں نہیں یہ اس تو یہ مکھیاں مری پڑی ہیں اس کے اندر ایک مکھی کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے کون کون سے جراسیم ہو سکتے ہیں ہاں نہیں بلکل ہو سکتے ہیں کہاں کہاں سے وہ اٹھ کے آئیے ہیں اور اس کے ساتھ کون کون سے جراسیم سکتے ہیں اور وہ شیرے میں شامل ہو گئے ہوگے وہ شیرہ اسی میں رسگلے اور گلاب جامل ڈال لیں گے نہیں یہاں بلکل صحیح اور وہی گلاب جامل میں اے میگری میں تو ایکیٹی کرویاں ساتھ یہ دیکھیں اندر یہ مکھیاں کیسے اس کے اندر شامل ہوگا آپ آگے تو روک دیئے انہوں نے نہیں لیکن ٹھیک بات ہے کیا مکھی اس کے اندر نہیں جائے گی نہیں بلکل جائے گی اب مجھے ایک بات بتائی گا امانداری سے گھر بیٹھے میں ہو آپ اور ٹیلی ویشن کی سکرین پہ یہ جو منظر ہم نے دیکھے ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں آپ اس بیکری پہ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے اس کے کسی مسامل لیں گے آوائیڈ کرتا ہے نہیں لیں گے آوائیڈ کرتا ہے آپ کو اس لنکہ نہ چاہیے کہ میری بیکری پہ آج کے بعد کوئی نہ آئے جب تک میں ٹھیک نہ کرنے نہیں نہیں ایسا تو خیر رہی ہے اپنے لئے الگ میں آ رہا ہے ایک سسٹم آپ کو پتا ہے کیا سسٹم چل رہا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں میں مارچ میں پہلی بار آتا ہے آپ سے پاک اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی سسٹم چل رہا تھا آپ سے چلتا آ رہا ہے جب ایک اتھولٹی قائم کرتی بچے بچے بچیاں جو ہیں یہ بھاگتے بھرتے ہیں ہر جگہ رسک بھی ہے ہترہ کے مافیاز بھی ہیں کراچی شہر کے اندر یہ کسی یہ نکلے ہوں ہیں آپ کو بتا کے بھی گئے ہیں سمجھا کے بھی گئے ہیں اول تو کہتے ہیں کہ اگنورنس قانون سے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی لیکن چلیں آپ کو تو یہ بھی مارزل دیا جا سکتا ہے کہ آ کے آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں نہیں بلکل آئے دیں میرے بار رمضان سے پہلے آئیں دیں میڈم آئیں جی محمدی بیکرز اور سمیڈز کا کول سٹوریج لیکن پہلے تو اس کی آنے کا رفتہ بڑا دیکھ رہی ہیں یہ جو سامان یہاں موجود ہے اس کو باقاعدہ فنگس لگی ہوئی ہے اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ چھوٹی گولی ہے چھوٹی گولی کے ساتھ چھوٹی مکھی ہوئی ہے چھوٹی مکھی ہوئی ہے یہ جو سامان پھرش دیکھ لیں یہ میرا خیال ہے بیکری کا ان کا ایریہ ہے اچھا یہ دیکھیں مجھے بتاہیئے کہ جو سرف ہے وہ ہونا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کے بیچ میں یہ پہتہ نہیںalım یہ پہتہ ہوں دوسرے برتن کے سابون آتی ہیں بارز آتی ہیں ان سے باہش دہیں یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سب آپ کی ٹریننگ بھی ہے جو لوگ بھی کھانے پینے کی کاروبار سے مابستہ ہیں وہ جانتے رہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا پروڈکشن الیے میں واش روم نہیں ہونا چاہیے سرف سے برطن نہیں دھونے آپ نے ساری چیزیں آپ کو سکھانے کے لیے بھی ہیں تاکہ دور دراز کے جو علاقوں میں موجود ہوگی کم سے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کر سکے یہ آئس کرنی بنتی ہے یہاں ہاں آئس کرنی بنتی ہے یہاں بنتی ہے یہ مکھیاں مری پڑی ہوئی ہیں وہ نکالیں ذرا یہ مکھیاں ذرا دیکھنی ہے میں بھی کہہ رہا ہوں آپ ذرا خود دیکھنی ہے یہ مکھیاں یہ بھی چوکلیٹ شپ ہے اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو مکھیاں مری پڑی ہوئی ہیں اچھا یہ بھی دیکھنی جو حالت یہ ہے کہ جب یہاں کے مالک جو ہیں وہ چوکلیٹ شپ میں اور مکھی میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو اور ہمیں کیا بدنے چلتا ہوں اور ہم کیا کچھ کھا جاتے ہوں گے مکھی یا چوکلیٹ سمجھ کے یہ سب سے خطرناک چیز اب تک کی ملاحظہ کیجئے یہ جو کیڑے مارنے کا پاورڈر ہے یہ کس انداز میں آپ کے فریزر کے بلکل اوپر کھلا پڑا ہوا ہے اگر آئیئے کس قدر سنگین غفلت ہے بس یار اور یہ مشینے کھانے والا آئل کھانے پینے کی چیزوں اور پاورڈرز ہوں اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے جو کھانے پینے کے چیز میں جو مشین استعمال ہوگی جو گریز جو جو آئل کی جائے گی وہ موب لائل وغیرہ نہیں نہیں وہ فوڈ گریٹ ہوتا ہے یا گریز بھی لگا جاتا ہے وہ بھی فوڈ گریٹ ہوتا ہے تو یہ ایک کٹیگری ہوتی ہیں ان کے وہ آئلے والا آئرہ یہ تو نورمال یہ تو میرا خیال میں وہ ہے جو جو ویسٹ آئل ہوتا ہے کیوں کہ بلائک ہوا ہے یہ فریش آئل بھی نہیں ہے یہ جو بھی آپ کی گروسری اور باقی چیزیں آئیتنس یہ ایک کھانے پینے کے ایریا سے دوسرے کھانے پینے کے آپ کی خیال میں سیڑھییں کب صاف ہوئی ہوں گی سیڑھییں ساری ہر دوسرے جیسے اب یہ مجھے ایمانداری سے ایک گھنٹا پا میں آپ کے سامنے اس کو ہفتہ ہو گئے یہ دیکھیں یہ آپ کی خیال میں ہر دوسرے تیسے جن ساف ہونے والا آزار یہ دیکھیں اس کو ہفتہ ہو گئے کیک بنائے جاتے ہیں یہ کیک بنائے جانے کا جو رستہ تھا یہ آپ نے دیکھ لیا آپ یہاں کی حالت بھی زرہ دیکھ لیجے یہ کھلی پڑی ہوئی ہے یہ کھلی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ بھی رو میٹ پڑھا ہے مرینیٹی میٹ بھی پڑھا ہے چیز بھی پڑھا ہے چیز بھی پڑھا ہے دیکھیں دیکھیں بے دیکھیں دیکھیں موسیقا موسیقا جناب یہ ہے لیاخت آباد کے مشہور محمدی بیکری جتنی گندگی جتنی غلازت جس انداز میں مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ آپ نے دیکھا اور سندھ فوڈ اٹھولٹی نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اس کے پروڈکشن یونٹس کو سیل کر دیا ہے اب مزید چلتے ہیں مزید کچھ بڑے ناموں کے پیچھے کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کے باسی کراچی کے بچے مٹھائیوں کی شکل میں کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں جب ہم آئے ہیں تو آنے کے بعد فورن سریزہ جھاڑو مارنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ناکام رہی سب کے سر میں دانے نکلے ہوئے آج ہی نہیں پہنی دو تین دن سو ٹوپیہ نہیں پہنی آپ جتنا اچھا کریں گے نا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مہینے بعد دو مہینے بعد ہم واپس آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہیں گے کہ آئیں یہ اچھا حفظ سترا ہے یہاں سے خریدیں چاہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں زندگی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ رس گلوں کی کوئی چیز اس طرح سے پڑی ہوئی اور اس کے اندر کوئی مکھی نہ ہوئی یہ آج تھا یہ میں نے نہیں دیکھا جناب خراچی کے علاقے لیاقت آباد ہی کا ایک اور بڑا نام نیرالا سویٹس یہاں آپ کو لے کر چلتے ہیں کارخانے میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں منظر محمدی سویٹس این بیکر سے مختلف ہیں یہ پھر ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے شاہ جی سب سے پہلے تو اس کوڑے نے ہمارا استقبال کیا ہے آگے دیکھیں منظر لیں جناب جیسے ہم داخل ہوئے ہیں بھئی اب ان کو ایک تو روگ دیں کہ یہ کوئی غیرہ اوبر ایفیشنسی نہ کرنے پلیز یہاں دس بن سے ہمارا استقبال ہوئے یہاں بھی حالت یہ ہے اگر یہ ہے تو آپ آگے کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تقریباً کچھ تین تین انچ کی مل یہ جمعی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کبھی ایک صفائی کی ہی نہیں گئی یہاں آئیے جب ہم آئے ہیں تو آنے کے بعد فوراں صریح زیادہ جھاڑو مارنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ناکام رہی یہاں بھی کورا آپ دیکھ رہے ہیں اور سموک سے بیچ میں ہی پڑے ہوئے ہیں مشین کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں بھی مکھییاں ویسے ہی آزادانہ گھوم پھر رہی ہیں یہ دیکھیں کوئی کھانے پینے کی شاہ ہے جس کے اندر اسی طرح سے مکھیوں کو آزادانہ یہاں پہ تو بلکل جالی جالانے کی طرح درد بھی نہیں کیا گیا ہے کیا حالت ہے شکر الحمدللہ کچھ صفائی وفائی کا کچھ نہیں خیال رکھتے آپ یہاں صفائی کا پورا خیال رکھتے ہیں مکھیاں ساری یہاں گھوم پھر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کام بند ہے ٹھیک ہے جب کام شروع ہوتا ہے ابھی دیکھو آپ کے سامنے سب بڑی ہیں بند پڑی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کام شروع ہوئے گا یہ یہاں پہ جالی لگ جائے گی کام شروع ہوئے گا جالی لگ جائے گی اندر مکھیاں ہوں کیوں اندر مکھی نہیں آتی نا موسم ایسا کیا ہے یہ کیا ہے مکھیاں نہیں ہیں اندر ہماری مجبوری اب کیا کرے ہیں امرور کا موسم ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کریں تو مکھیاں غائب ہو سکتی ہیں مگر سب کے سر میں دانے نکلے ہوئے ہیں مجبوری بنی ہوئے ہیں سب کے سر میں بنی ہویا ہے یہ گلاہ جی نہیں پہنی دو تین دن سے توبیا نہیں پہنتی سب کے سر میں دانے نکلے ہوئے ہیں اور پر بھی کام کر رہے ہیں اچھا جب سب کے سر میں دانے نکلے ہیں یہ کشی بھی طرح کی replica DX اور کو کام نہیں کرنا چاہیے ہوشتا ہونران تو اور کپڑے یہیں کھانے پھینے کے ایئی میں لکف دکر رہے ہیں امونیا کو یہ لوگ نارمولی مٹھائی میں یوز کرتے ہیں یہ رنگ نیکی ادھانا چاہیے مطلب ہر چیز کا فوڈ گریڈ آلٹرنیٹیو موجود ہے لیکن جسٹو کاؤسٹ بچانے کے لیے سب کرنے کے لیے یہ امونیا یوز کرتے ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو بھی مٹھائی کے کاروبار سے وابستہ ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کانونی طور پر آپ امونیا کو استعمال امونیا بھی نہیں استعمال کر سکتے رنگ کارٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے یہ دونوں کیمیکلز جو ہیں یہ بین کئے ہوئے ہیں سنفور آثورٹی نے اس کے علاوہ چائنیز سال جو جس کو مونو سوڈیوم گلوتامیٹ کہتے ہیں وہ بھی بین کئے ہوئے سنفور آثورٹی نے اوپر سے سپریم پورٹ نے بین کئے ہوئے سنفور آثورٹی سے ہیں میرہ حسین میرے ٹیم انسپیکشن ہے کہ یہاں پر آپ کا دیکھنے کے لیے ہیں پہلی بات تو ہے کہ باہر سب مکھیاں موجود ہیں ہر طرف آپ کے فریزز بہت گندے ہیں اس میں ٹیمپریچر کنٹرول ڈیوائس ہونی چاہیے وہ نہیں لگی ہوئی اب ساتھ ساتھ آگے آئے ہیں پھر ہم کو بتاتے جاتے ہیں فریزر کی حالت ہے یہ فریزر کی حالت ہے یہ سر دیمیج ہے اسٹمال نہیں کرتے یہ تھنڈا کیوں ہے یہ تھنڈا کیوں ہے یہ دیمیج ہے اس کو اسٹمال نہیں کرتے ہیں یہ ابھی اسٹمال کی چیزیں نہیں ہیں آپ کی خیالتے ہیں یہ اسٹمال کی چیزیں ہیں لیکن وہ خراب ہوا ہے اس وقت سے اسٹمال کر رہے ہیں یہ دیکھنا براہ یہ دیمیج ہے سر دیمیج جہاں ہونا چاہیے یہ ڈسکارڈ ہو جانا چاہیے بلکل سر یہ اس میں جالتے ہیں توڑے میں ہونا چاہیے اب یہاں بھی بڑا رہا ہے یہ سر نے ان کی غلطی ہے لیبر کی اچھا اب یہ آپ کے سیکھنے کے لیے اور آپ کی تفسس ہے لوگوں کی سیکھنے کے لیے کہ یہ میں نے بھی ابھی سیکھا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں دیری کے ساتھ پڑی ہوئی ہوگی وہ cross contamination کا اس میں امکان ہے وہ نہیں ہونے چاہیے یعنی جسر میں چکن موجود ہے یا میدہ موجود ہے یا آپ کے یہاں پر الگ کسی فریزر یا یعنی کہ چکن الگ چکن الگ رو چکن الگ چکن الگ even beef and chicken not together ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے کریم رکھا ہوا ہے اوپر سے میدہ رکھا ہے میری نیٹیڈ چکن رکھا ہے یہ سب ایک ساتھ نہیں ہے دیکھیں نویس سے سارا بیس میں پڑا ہوئا ہے عدل بھے یہ دیکھیں یہ پانوان بھی تھوک رہے ہیں سب جلسیم آرہے ہیں یہیں آپ کی چیزیں تیار بھی ہو رہی ہیں پک بیریں گے دس بین بھی یہی پر موجود ہیں دس بین تو بھی اوڑی آگا گمل میں اوڑی آگا سٹیل سر موجود ہے موڑی آگا آپ کون سی چیز پرچیز کرتے ہیں کسی پرچیز کرتے ہیں کسی پرچیز کرتے ہیں کلر کان سی لیتے ہیں آپ انوائیسز دکھائیں سرٹیفیکیٹس دکھائیں اسی سب چیزیں دکھائیں مروا لینا میں اس میں سے کسی کا بھی نام لے کر پولتی ہوں تو آپ مجھے دکھائیے گا کہ وہ بندہ ہے بھی یا نہیں میں ایک باتاتا ہوں آپ کو میں پتہ جہاں بھی جاتی ہوں اب میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ یہ جو نورمال آپ کے یہ ہوتا ہے نا امپلوئیز یہ اب ان سے سملنے والی چیزیں نہیں ہیں آپ جو ایک مینجر کو اتنے پیسے دے رہتے ہیں آپ آرام سے ایک فریش گراجویٹ فوڈ سائنٹس فوڈ تیکنولوجیس بچے کو ہائر کرے آپ کی اوپر سے نیجے تک پوری سیدھی کر کے دے گا آپ کو جس کو پتا ہے نا ایک چیز کا تیکنے ادھی چیزیں ہو سکتا آپ کو اور مجھے پتا ہے مجھے سکتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھے اس لئے ہم مجھے پتا تھا اور میں اسی لئے بار بار یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں اور فوڈ کے بزنس سے بابستہ ہیں وہ بھی سیکھیں تاکہ کیا چیز یوز کرنی ہے کیا چیز یوز نہیں کرنی ہے ملازمی تو کیسا ہونا چاہیے ہم سارے سیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر آپ کی رسپونسبلیٹی پھر وہ نہیں ہوں گی کہ آپ آپ ڈیلیگیٹ کر دیں گے نا کہ بھئی یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے ان سب کو ترین کرنا ہے اب وہ مارکر میں اولیبل ہوں بلکل ہے آپ کو کوشش کرنی بڑے ہیں آپ اکبار میں ایڈ دیں نیڈ فریش گراجویٹس پور بیکری اور فور بٹیور آپ کو دیں آپ کو ملیں گے فوڈ سائنس پڑھے ہوئے فوڈ سائنس پڑھے ہوئے آپ جتنا اچھا کریں گے نا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد ہم واپس آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہیں گے کہ آئیں یہ اچھا ساف سترا ہے یہاں سے خریدیں چیزیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ سن بینک کی برانچ میں آپ جمعانا پی کریں گے ٹھیک ہے اور یہ رسید بھی لاکر دفتر میں جمع کرائیں گے عزیل بھائی تینکیو بیسٹ اف لگ اب یہ دیکھئے نا یہاں ماشاءاللہ کتنا ساف ستھ رہا ہے میز کرسیاں بھی ساف ہیں حالانکہ یہاں بھی کھانا پینا چل رہا ہے ہر چیز بالکل نور آ رہا ہے جو بھی آئے گا خوش دلی سے خریدے گا اور یہ تو بلکہ مزید مین روڈ پہ ہے اگر روڈ کی وجہ سے گندگی ہو تو یہاں زیادہ ہونی چاہیے لیکن یہاں جب ہم ساف رکھ سکتے ہیں تو ہم اوپر بھی ساف رکھ سکتے ہیں میں زندگی میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا ہر ایک کے اوپر منفیکشنگ ڈیٹ بھی ہے اور بیسٹ بی فور یعنی اسے کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے جناب ہم درخواست کر کے ریکویسٹ کر کے میں نے محتمہ سمیر حسین صاحبہ سے کہا کہ ہم کسی ایسی جگہ جانا چاہیں گے جو ہمیں صاف ستری بھی ملے اس لیے کہ جو جسٹیفکیشنز دی جارہی ہیں کہ جی چونکہ سڑک خراب ہے چونکہ یہاں پہ ملازمین ٹھیک نہیں ملتے تو اس وجہ سے یہ گندگی ہے چونکہ کھانے بھی نہیں کا کام ہے اس وجہ سے گندگی ہے اس جسٹیفکیشن کو ہم رد کر سکیں سڑک کا حال یہاں بھی بہت برا ہے سڑک آپ نے دیکھی اسی طرح سے چوٹی پھوٹی ہے لیکن جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں یہاں آپ کو ایک الگ منظر دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح صفائی ستھائی اور میار کے ساتھ چیزوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور ہم ہر اچھی جگہ جائیں گے حوصلہ افضائی کریں گے سراہیں کے کام کو خراج تحسین پیش کریں گے جہاں برائی دکھائیں گے گندگی دکھائیں گے وہاں اچھا کام بھی دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ انہیں بھی اپنے کام کو بہتر کرنا ہے یہاں دیکھئے سندھ فول اثالٹی کے جتنے بھی حکامات ہیں برائی سویٹس بیکرز اینڈیم کو تمام ملازمین کے لیے صفائی کے اعتبار سے خام مال کے لیے سٹوریج کے لیے بڑے یونٹس کے حوالے سے تمام یہاں یہاں بھی تحریر ہیں سامنے بھی ان کو تحریر کیا گیا ہے آئیے آپ کو یونٹ کے اندر لے کر چلتے ہیں یہ جناب ایک بظاہر منظر دیکھ لی تھے میرے سامنے یہاں پر درجلوں کے قریب ورکرز کام کر رہے ہیں اور کام بڑا سموثلی یہاں پر جاری ہے اور اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے نہ یہ جانتے تھے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں اور نہ ہمیں اندازہ تھا کیونکہ ہم اس سے پہلے یہاں ہیں سندھ فول اثالٹی نے ریکمنٹ کیا کہ ہمیں یہاں بھی جانا چاہیے ہماری ریکویسٹ پر اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا دکھائیے در اپنے ہاتھ جناب گلوز ہیں فانس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے کیفز بھی موجود ہیں یہاں مقلب جو اشیاں موجود ہیں سٹینلس سٹیل کے برتنوں میں اور ساتھی باقیادہ لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے ہر چیز یہاں پر دھام کر رکھی گئی ہے کہ آپ کام کریں ہینڈ ووش کریں پھر اس کے بعد آپ اور یہ فلتر والا پانی اور ہاتھ دھونے کے لیے بھی ہینڈ ووش موجود ہے اور ہاتھ دھونے کے لیے بھی فلتر والا پانی ہے سٹینلس سٹیل کی ہے ساری چیزیں ہیں سٹینلس سٹینل کی ہے یہ بڑی اچھی آپ کو کیسا لگا تھا جب آپ لوگ یہاں پہلی بار آئے تھے ہم لوگ کافی شوٹ ہو گئے تھے کہ جوہنا مطلب پہلی دفع آئے ہیں اور پہلے سے ہماری دایا یہاں پہ لگی بھی تھی اچھا انشاءاللہ اور ہم سب نے کوشش کرنی ہے سندھ کی حب تک سندھ فوڈ دولٹی اور پاکستان بھر میں جو بھی محکمے آپ دیکھئے جن فوڈ کلرز کے تھیلیاں دیکھ رہے تھے جن کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ اصل میں یوں ہوتی ہیں جن پر ایکسپائری ڈیٹ موجود ہے منفیکشنگ ڈیٹ موجود ہے بیٹ نمبر موجود ہے کہاں سے آئی ہیں وہ تمام طرح ڈیٹیلز موجود ہیں تاکہ ساتھ ساتھ کاؤنٹر کرتے رہے جو چیزیں بھی جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں ایک ایک چیز آپ دیکھتے جائیے کہیں ہمیں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اٹریکٹ کر رہے گی دکھائیں جی دیکھیں یہاں پہ مکھی ہے یہاں پہ وہ بھی ٹین ہے وہ رسٹک ٹریز نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلی جگہوں پہ دیکھی ہیں یہاں کالی ہو چکی ہوتی ہیں اوائل لگ لگ کے دیکھئے اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کام کیا گیا ہے یہ جو بھی چیز ہے یہ کھویا ہے یہ کلاکند ہے چار جلائے کو تیار ہوئی اور چھے جلائے کو بسک کارڈ ہوئی کیسے آپ خیریہ سے کیسے مکرامی صاحب آپ کا بشیر احمد کیتے ہیں آپ اون کرتے ہیں اس کو ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو ہمیں بڑا اچھا لگا یہاں کے حالانکہ ہم عام طور پر بدنام اس حوالے سے ہیں کہ ہم برائیاں اور خامیاں دکھا رہے ہوتے ہیں زیادہ لیکن ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمیں کچھ اچھا دکھانے کو بھی ملا آپ یقین کریں میرا دل بڑھتا ہے جب کوئی اچھی تو کیا سوچ کیا ہے اس کے پیچھے اتنی افرٹ کر رہے ہیں آپ یقین ایک چیز اس پر دھیان ہے ورکرز کی تعداد بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے جاہر ہے جتنا کام ہے اس سے اعتبار سے تو کیا سوچ کیا آپ نے آپ نے یقین ہے یہ تو نہیں سوچا ہوا کبھی فریام کی ٹیم آئے گی آپ نے کبھی یہ سوچا ہوا کہ فوڈ آثوریٹی بنے گی اور آئے گی آپ نے اس سے پہلے ہی ظاہر ہے یہ کام بہرحال یہ تو ہمارے ہم نے اپنے والد صاحب کو جس طرح کام کرتے ہوئے دیکھا اسی سوچ کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے تھے اب یہاں دیکھیں ہر چیز الگ ہے یہاں صرف کلفی پڑی ہے تو صرف کمپارٹمنٹ میں اس میں کلفی ہی پڑی ہے اس میں بھی دیکھیں جس کراس کنٹیمنیشن کی بات کر رہے تھے بار بار وہ بلکل ایک چیز ہے تو پھر ایک ہی چیز ہے یہ کلفہ اسکریم ہے پروڈکشن ڈیڈ اس کی یہ ہے بیسٹ بیفور ڈیڈ یہ ہے اور مینیفیکچر بائی ہمار فوس کیا بات ہے یعنی میں زندگی میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ رس گلوں کی کوئی چیز اس طرح سے پڑی ہوئی ہو اور اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی مکھی نہ ہو یہ آج تک میں نے نہیں دیکھا ہر ایک کے اوپر مینیفیکچن ڈیڈ بھی ہے اور بیسٹ بیفور یعنی اسے کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیڈ بھی ہر ایک کنٹینر کے اوپر موجود ہے ایک کھولڈ سٹوریج ہم نے اس سے پہلے دکھایا تھا جس میں اندر تک جانے کے لیے ایک ایک انچ مٹی کا کی تہہ جمعی ہوئی تھی اور باقیدہ فنگس لگاوا تھا ہر ایک چیز کے اوپر اور آپ یہاں دیکھیں کہ ترتیب سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ حفظان صحت کی اصولوں کے خلاف ہے میں آپ سے کہے اتنا پڑے بلے اور کورڈ لیں کورڈ ڈس بینز ہونے چاہیے یہاں بھی باہر سے ہر جاں جاں ہم نے دیکھا یہاں بھی دیکھئے جو چیزیں موجود ہیں کہاں سے لائی گئی ہیں سپلائر کا نام لکھا ہوا ہے بیسٹ بی فور موجود ہے حالانکہ نوملی بیسن پہ چاول کے آٹے پہ جو باقی افترہ کی اشیاں ہیں ان پہ ہم نوملی دیکھتے نہیں ہیں یہ سٹکر خود لگاتے ہیں یا جو جہاں سے خریدتے ہیں جس کا طریقہ ہوتا ہے جو پرچیز کرنے والا ہے وہ ان چیزوں کو یقینی بناتا ہے کہ جس سے میں پرچیز کر رہا ہوں ایک تو وہ کالیٹی وائز اچھی ہو دوسرے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ اور یہ چیزیں مینشن ہو اور پھر ایک سٹور کیپر ہوتا ہے جو اس کو سٹور کرتا ہے اپنے طریقے سے اور اس بات کے وہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی چیز ایکسپائر اس کے یہاں پر موجود ہو اب آپ سپریٹس نے اپنی ہی ایک لیبارٹری ان ہاؤس بنا رکھی ہے جہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس کے قیام کا کیا مقصد ہے اس لیب کو قائم کرنے کے لیے جب ہم ایکسپائری ڈیٹ کی ترتیب شروع کرنے لگے چونکہ ابھی اس کو تین چار مہینے ہوئے ہمیں تو اس میں ایک پروسس ہوتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کس طرح جنریٹ کی جائے گی تو پروڈکٹ کو ہم یہاں پر محفوظ کرتے ہیں اس کی ہر روز اس کی تبدیلیاں چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے ہم ڈیسائٹ کر پاتے ہیں کہ یہ چیز کتنے دن سہی رہے سکتے ہیں جو یوزلیس آئیٹم ہوتا ہے وہ یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے ہمیں یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ جب ہم وہاں کچھ چیز دیکھیں اس کو تو پھینکنا تھا ہم نے وہ یہاں آ جائے گی خود پا زندہ بار پاکستانی تجھے سلام 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 جو بھی ایسے افراد جو انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں چاہے قانونی طور پر چاہے اخلاقی طور پر ان کے بارے میں پاکستان میں تصور کیا جاتا ہے کہ ہم جان بھوچ کے بری بری چیزیں تلاش کرتے ہیں آپ شاید اس لیے کہ جناب برا دیکھیں گے ہم نے کتنا کام کیا ہے میڈیا شاید اس لیے کہ ریٹنگ جادا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہمیں اچھی چیزیں ملتی بدخسمتی سے کام ہیں تو اسی کتنی اگزامپلز ہوں گی کراچی شہر میں کام ہیں اگزامپلز ہوں گی کام ہیں لیکن بارال یہ اگزامپل جو ہے یہ رول موڈل آئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے آپ پیشلے آپ نے وزرز کی آج اس میں یہی سننے کو ملا ہوگا ہم تیار نیت ہے آپ صبح صبح آگئے ہم آویر نہیں ہیں کھانے پینے کی چگہ یہاں تو ہوگی جگندگی مکھیوں کو کیسے رکھیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سوشل فراڈ کر رہے ہوتے ہیں سوشل فراڈ یہ ہے خاص طور پر فوڈ سیفٹی میں کہ آپ نے شاپ تو بڑی ساف ستری رکھی ہوئی ہے لیکن کارخانہ جہاں بن رہا ہے جہاں پرڈکشن ہو رہی ہے میں بافی جاتا ہوں میں نے ان صاحب کو کہا میں نے کہا آپ دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا آپ دھوکے کلوبے انسانوال کر رہے ہیں میں نے کہا جب ایک آدمی آ رہا ہے وہ بچارہ کیسا ساف ستر ہے کنڈیشنڈ آپ کی چیزیں دیکھ رہا ہے ساف ستری لیکن وہ نہیں جانتا کہ پیچھے آپ تیار جانتے سب ہیں لیکن جو سنسیر ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی تو وہ لوگ پر صحیح چیز دیتے ہیں انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ بیٹی آئے گی یہ ایک جہد مسلسل ہے روزانہ کا کام ہے اللہ بتر کرے گا بہت شکریہ آپ کا تو جناب آج کا سریعام اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک پوزیٹیو نوٹ پر میں نے بار بار جس طرح یہ کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بار بار آپ کو گندگی دکھائیں غلازت دکھائیں جہاں اچھا کام ہوگا ہم بہت خوش دلی سے آپ کو وہ دکھائیں گے بھی اور وہاں جا کر سراہیں گے بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا احباب سویٹ اور ڈیلی سویٹ کے نام سے جو مختلف برانچز ہیں ان کا یہ کارخانہ ہر اعتبار سے کسی بھی مغربی ملک سے کمپیر کیا جا سکتا ہے تمام تر چیزوں کو بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے بغیر میڈیا کے چھاپے کا سوچے ہوئے بغیر سندھ فوڈ تھالٹی کے قیام سے پہلے سے یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے کس انداز میں منظم طریقے سے یہاں کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جاری ہیں آپ اور ہم سب مل کر اپنے ملک کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے ٹھیک کر سکتے ہیں بجائے سے کہ ہم یہ شکوا کریں کہ وزیروں نے کچھ نہیں کیا ایم این اے ایم پی اے نے کچھ نہیں کیا ہمارے باہر کے سڑک چھوٹی ہوئی ہے کورا موجود ہے ملازمین ٹھیک نہیں ہے محول ٹھیک نہیں ہے کراچی میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں آپ اپنا کردار ادا کیجئے جس طرح یہاں پہ اپنے حصے کا کام اپنے حصے کی شما روشن کی جا رہی ہے جب ہم سب خود کو ٹھیک کریں گے اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کریں گے تب انشاءاللہ پاکستان حقیقی معنوں میں تبدیل ہوگا موسیقی